بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے اندر شفا رکھی ہے بارش کا پانی اس کو بھی اللہ رب العالمین نے برکت والا فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكَا کہ ہم نے جو اسمانوں سے پانی اتارا تو یہ بہت برکت والا ہے اب اس اسمانی پانی کے اندر بھی شفا اللہ نے رکھی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بارش کا پانی لے اور بارش کے پانی پر ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑے اور ستر مرتبہ آیت الکرسی پڑے اور ستر مرتبہ آخری تینوں کل یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ تن ناس یہ تینوں آخری صورتیں یہ پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کرے اور وہ پانی مسلسل متواتر سات دن تک لگاتار پیئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرمایا اس کا مفہوم ہے کہ دبرائیل علیہ وسلم نے آ کے مجھے اطلاع دی اور یہ عمل بتلایا اور فرمایا جو آدمی سات دن لگاتار یہ پانی پی لے گا اللہ رب العالمین اس کی ہڈیوں سے اس کے گوشت پوشت سے تمام قسم کی بیماریوں کو دور کر دیں گے تو کتنا آسان سا عمل ہے کہ بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو آپ جمع کر لیں اور اس پانی کے اوپر پھر آپ ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں ستر مرتبہ سورہ آیت القصی پڑھ لیں ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں ستر مرتبہ سورہ الفلق اور ستر مرتبہ سورہ الناس پڑھ لیں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اس پانی کو آپ سات دن مسلسل پیتے رہیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو شفا نصیف رمائیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواد کو فرما دیا اور جبرائیل ایمین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی تو وہ حق اور سچ ہے اس لئے جتنا آدمی یقین کے ساتھ عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس انسان کو اتنی جلدی شفا نصیف فرمائیں گے تو یہ بارش کا پانی یہ بہت فائدے مند ہے اللہ کی طرف سے یہ آ رہا ہے اسمانوں سے برکت والا پانی آ رہا ہے اس کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات کا کامل یقین نصیف فرمائے اور جن چیزوں کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے ان سے ہمیں شہصیابی نصیف فرمائے اور شفای کاملہ عطا فرمائے موسیقی